بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹ ریسپی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ والی مٹن بریانی جیسے میں نے آپ سے پرامس کیا تھا وہ ترقی بتاؤں گی لیکن پوری ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا ایک بھی چیز مس نہیں کیجے گا پھر بعد میں یہ مت شکیت کیجے گا کہ ایسی میری بریانی نہیں بنی تکیں سارے چاول بلکل بھرہرے بھرہرے ہیں وائٹ بھی الگ ہے کلر بھی الگ ہے اور کوئن کسی کے ساتھ بھی مکس نہیں ہوا اور ہر چیز بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے آگے پروسس کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو کیجئے سبسکرائب لائک شیئر ویڈیو کو جس کو یہ ریسپی دیکھنی ہو تو ان تک بھی ریسپی پہنچ ہے تو چلیں اپنے فرس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے مٹن کا گوش لے لیا اور یہ جو میں نے گوش لیا ہے یہ ران کا گوش ہے اور یہ میں نے جو کٹوائے اس کو مشین سے کٹوائے کیونکہ مشین کی جو کٹنگ ہوتی ہے بالکل ایکریٹ ہوتی ہے جب ہم لوگ اس سے کٹوائے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی اور خطرناک بھی ہوتی ہے تو اس کو میں واش کر لیتی ہوں اور واش کر کے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتی ہوں تو کیونکہ میرے گھر میں کم فیملی ہے تو ہم لوگ زیادہ گوش نہیں کھاتے کیونکہ تیم لوگ ہیں تو اس میں زیادہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ تو پوری کوش ہے اس کو میں آدھ آدھ کروں گی پورا نہیں لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب پورا مشین سے ہی بناوا ہے تو مشین سے زیادہ تر آپ لوگ کٹنگ کر کے لیا کریں ویسے مت لیا کریں کیونکہ کٹ جاتا ہے تو پھر جیپ سا ہو جاتا ہے لیکن میں ہمیشہ مشین سے لیتی ہوں مرضی آپ ویسے لیے یا جیسے بھی لیں سب ٹوئیو یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ران کا گوش بلکل صاف ستر ہے آپ کی اپنی پسند کے لحاظ سے لیتے ہیں جیسا گوش آپ لوگ کھاتے ہیں تو اس کو آپ چکن میں بھی کر سکتے ہیں مٹن میں بھی کر سکتے ہیں بیف میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسپیشلی مٹن دیا ہے کیونکہ مٹن بریانی لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں اور میری گھر میں وہ ہی کھائی جاتی ہے تو چلیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے گوش لے لیا ہے اب اس کے لئے سب سے مین چیز لگے گی میرینیٹ کر کے مجھے اس کو رکھنا ہے کچھا پپیتہ تو پپیتے کو پیس کے میں نے رکھ دیا تھا فریزر کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد میں اس کو گوش میں لگاؤں گی اس کو میں میکسیمم لگا کے رکھ دوں گی ٹوینٹی منٹس یا تھرٹی منٹس کے لئے اس کو میں لگا کے چھوڑ دوں گی لیکن اچھی طریقے سے پورے گوش میں اس کو میکس کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ لگایا اور ایک جگہ اس کو چھوڑ دیا یہ دیکھ لیں اچھی طریقے اس کو ریپ کر دیا میں نے اس کے اندر کچھا پپیتہ یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ریپ کر دیا ہے میں نے اب اس کو ٹوینٹی ٹو ٹھٹی منٹس کے لئے رکھ دوں گی دین ہم اس کے بعد اپنے اگلے نیکس پروسس کی طرف آئیں گے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اور فورٹی فائف منٹس میں آپ کی بریانی بن بھی جائے گی تو یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے پتی لے لیا ہے اس میں بہت ساری سیکرٹ چیزیں ہیں جو کھٹی کیسے بریانی بنتی ہے وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گے یہ میں نے پچھ سے تیس منٹ کے لیس کو میں نے لگا کے چھوڑ دیا تھا اب میں نے گوش کو اس میں ڈال دیا ہے یہ میں نے دھائی اور بریانی مسالہ جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو دھائی میں نے اس میں اچھی خاصی ڈال دیا ہے لیکن تھوڑی سی میں نے بچا دیا دیا تھا اس کا میں آپ کو آخری میں سٹیپ بتاؤں گی کہ میں نے کیوں دھائی بچائی تھی اور یہ بریانی مسالہ کی ریسپی میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے تو بریانی کا مسالہ یہ میرا اپنا ہے یہ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا جو میں نے اپنا گھر کا خود بنایا تھا اور یہ زیرہ بارٹر اور یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے کسوری میں تھی کسوری میں تھی ڈالنا نہیں بھولی گا کیونکہ بریانی اس کے برگر نہیں بنتی تو کسوری میں تھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اپنے اس میں نیکس پروسس کی طرف آئیں گے اس کو میں اچھی طریقے سے ہاتھ سے ملا لوں گی کچھ نہیں صرف بریانی مسالہ ہے میرا اپنا گرم مسالہ جو میں نے بنایا تھا وہ ہے زیرہ ہے کسوری میتھی ہے دھائی ہے اور گوشت جس میں کچھا بپیتہ لگا کے چھوڑ دیا اب اس کو میں نے اس کے اچھی طریقے سے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اپنے ہاتھ سے ہی یوز کر لیجئے چاہیں تو چمچا ہی یوز کر لیجئے لیکن ہاتھ سے اچھی طریقے سے گوشت میں ریپ اپ ہو جائے گا تو میں نے اس کو ہاتھ سے ہی گنسل کیا دیکھیں اچھی طریقے سے ایک ایک بوٹی لگے یہ ٹیمارٹر اپنے لحاظ سے کہ آپ کو زیادہ کھٹا کھانا ہے کم کھانا ہے یہ اپنے لحاظ سے ڈالیں لیکن ٹیمارٹر سے اتنی کھٹے بریانی نہیں ہوتی اس کا آخری میکٹر بتاؤں گی یہ ہری مرس اپنے لحاظ سے جتنی آپ لوگ مرچر ڈالتے ہیں یہ میں نے پیاس کا ٹی وی ہے اچھا پیاس اس میں کچھ پیاس بھی ڈالے گی اور براؤن کیوی پیاس وہ بھی ڈالے گی تو یہ بھی اس کو اچھی طریقے سے اس میں میں نے اس کو ملا لیا ہے کچھ نہیں ہے بہت آسان ہے اور 45 منٹس میں بن جائے گی یہ پتینے کی ڈنڈیا ہے اس کو دھول کے اچھی طریقے سے ڈال دیا اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کڑی پتہ بریانی کی جان کڑی پتہ اس میں ڈال دیا اگر اس میں میں نے دوبارہ سے پتینہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پھر اچھی طریقے مکس کر دیا اور آخری میں میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاری دھنیا اچھا ابھی میں اس کے اندر ادرک لسن نہیں ڈالا اب میں بعد میں اس میں ادرک لسن ڈالوں گی میں نے ہاری دھنیا ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اس کو چڑھا دیا چھولے کے اوپر یہ دیکھیں اب میں اس پوائنٹ پہ آکے برون پیاز اس میں ایڈ کروں گی یہ تیل میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں تیل اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ادرک لسن ہر چیز اپنے لحاظ سے ڈالی گا کمیہ زیادہ اپنے لحاظ سے کر لیجے گا وہ زیادہ صحیح رہے گا اور نمک میں اس میں ڈال چکی ہوں پہلے یہ دیکھیں اب میں اس میں چلاوں گی چولا چولا لگا کے آنچ لگا کے اب میں اس کو چھوڑ دوں گی ڈھکنا لگا کے خود ہی اپنے اس میں پکے گا یہ ہم چابلوں کی طرف آ جاتے ہیں دھنیا ہے ہرہ دھنیا ہے پدینہ ہے ہری مرچ اور کڑی پتہ یہ ہے ٹیمارٹر دھنیا اور آلو بخارہ یہ ہے املی جو اس کا سیکرٹ ہے جس سے بریانی ہوتی ہے کھٹی اور لوگ کھاتے ہیں کھٹی ہے سپائسی بریانی تو یہی سیکرٹ ہے یہ دیکھیں یہ میرا ایسا سا گوش بھی تقریبا تقریبا گل چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی یہ فورٹی فائف کہہ نہیں ففٹین منٹس کے اندر میرا گوش گل گیا تھا کیونکہ آلیڈی میں نے اس میں کچھ پا پیتہ لگا کے چھوڑا ہوا تھا اور یہ میری بران کیوی پیاز جو آخری میں کام آئے گی پوری ریسپی کوئنڈ تک ضرور دیکھے گا ایک سٹیپ مسٹ نہیں کیجے گا بعد میں مستشی کہت نہیں کیجے گا کہ ایسی بریانی نہیں بنی تو یہ دیکھیں اب میں اس کو بھونتی ہوں کیونکہ اب میرے پاس گوش تقریباً تقریباً گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک چیز الگ ہو کیونکہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کیرمانی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی کیونکہ اس کو بھوننا ضروری ہے بھونے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کوئی کام ہوئی نہیں سکتا اور بخریس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ کو کوفتے کی ریسپی ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور وہ گوش کونسا لینا یہ بھی ضرور آپ سے شیئر کروں گی کونسا گوش لیں جس سے کوفتے اچھے اور جوسی بنتے یہ دیکھئے اب اس پوائنٹ پر آکے میں اس میں ڈالوں گی ایملی میں نے اچھی خاصی لیے تو آپ بھی اچھی خاصی ہی ایملی لیجی گا پہلے ایملی نہیں ڈال گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایملی ڈال دیں گے تو آپ کا کوش نہیں کرے گا تو جب آپ کوش گل جا اس کے پاتھ ایملی ڈالی گا میں نے یہاں پر آگے آلو بخارہ اس میں ایڈ گے ایملی اور آلو بخارہ ایک ساتھ ایڈ گے یہ دیکھ ہے یہ دیکھ ہے تو اب اس کو مزید میں تھوڑا سا بھون گی اور جب یہ بھون جائے گا یہ بھون چکے تقریبا تھوڑا سا اور میں اس کو بھون گی یہ دیکھ اور اور خوشبو اتنی اچھی آرہی ابھی صرف کچھ بھی نہیں ہو ہے صرف تھوڑا سا کام ہو ہے اور خوشبو اتنی اچھی آرہی اتنی لذیذ خوشبو آرہی دل جال ہے بس ایسے ہی کھالو دیکھ یہ تقریبا ہمارا مسالہ ہو چکا ہے یہ پہ کوشش کرنی کلوز سالے ڈالوں گی یہ سٹار ہے مجھ نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں مجھ نہیں پتا لیکن اس کو میں فلال سٹار کہتے ہے میں نے اس کے اندر یہ لانگ ڈال دی ہے کالی مرز ڈال دی اس کے اندر یہ لائچ ڈال دی سینیمن سٹیک ڈال دی یہ دیس میں اس کے اندر آلو بخارہ پھر سے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم ہرا دھنیا ہری مرچ کڑی پتہ اور منٹ پدینہ یہ اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈال گی بہت سائی چیز ہے ابھی صبر کی جب تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر اور جو یہ زیرہ ہے زیرہ اس کے اندر ڈالوں گی اور کسوری میں تھی دونوں میں ڈلے گی اس میں بھی ڈلے گی اور مزید میں اس میں پانی اٹ کر دیا پانی اتنا اٹ کیجئے جتنا چاول لے سکے ایسا نو اب میری طرح ڈال دیں تو مجھے پسند پانی اتنا لیجئے جو چاول کے حساب سے ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی چاول کے لحاظ سے پانی لے اور آخر میں دھئی بچائی تھی میں نے دھئی چاول کے اندر ڈال لے کے لے کی تھی اس سے چاول سمود رہتے ہیں بہت مزے کے اور ٹیسٹی اور دھئی سے جوسی اور تھوڑا سا اچھا فلیور آجاتا ہے رائس کے اندر یہ دیکھیں میرا بھن کے الگ میں نے تیار کر کے اس کو رگ دیا ہے اور ادھر میرے چاول دیکھیں تقریبا تقریبا اُبل بھی گیا ہے اور آئس ٹیسٹ بننے کی طرف آرہ کیونکہ میں جلل بہت اچھی اور سمیل بھی بہت اچھی آرہی آپ کو بت ہے اس میں کڑی پتہ ہرہ دھنیا ہری مرچ ان سب کی سمیل بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھئے میرے چاول تقریبا ہو گئے ہیں اچھا میں چاول اس کے اندر پورے پکاؤں گی صرف اور صرف 95% اس میں چاول بنیں گے اور 5% چاول نہیں پکیں گے جو سمجھے ہلکے صرف سے بس دم کے اندر ہو جائیں گے یہ خاص بات کا خیال رکھئے گا اس بات کا یہ دیکھیں اندر چاول کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دین میں اس ٹیڈر سے لکھال کے اس کے اندر ڈال لئی ہوں بہت بہت آسان ریسپ کوئی مشکل نہیں لوگ پہلے بریانی کو بہت اتنا ہوا بناتے تھے لیکن بہت ایزی اور دیکھ والی بریانی اور یقید مانی آپ دیکھ والی فیل آئے گی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میرے چاول اس کے تقریباً پورے ہو چکے ہیں ڈال دیئے اب میں اس کے اندر ڈال ہے کلر دیکھیں کلر ڈال رہی اس کے اندر کلر اپنی مرضی سے ڈال زیادہ ڈال یہ آپ زیادہ پسند کرتے ہیں کم ویسے مجھے تو کلر اتنا زیادہ پسند نہیں ہے بریانی کے اندر مجھے یقنی بلاو زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں کلر ڈال چکا ہے اب ہم اس میں نیکس پروسس جو ہے اس کا کیا کریں گے اس میں جتنے بھی مسالے جو میں نے بچائے تھے ہرہ دھنیا ہری میرچ منٹ ٹیمارٹر یہ دیکھیں ہرہ دھنیا کی اوپر سے لیئر لگا دی ایک یہ ٹیمارٹر جو مجھے پسند اور یہ میں نے براؤن پیاس جو تھوڑی سی پچا کے رکھی ہوئی تھی اچھا میں لیچ پورٹر میں پس ختم ہو گیا تو میں ڈال رہا نہیں تھا لیچ پورٹر ضرور ڈال لیے گا اور اوپر گی بھی ڈال دی جی گی سے اپنا ایک الگ فلیور آتا یہ دیکھیں بچی پیاس میں اوپر لگا دیا ڈال دیا یہ دیکھیں اگن جو میں اٹھ پر دی ڈھک دوں گی 15 to 20 منٹس بلکل ہلکی آج پر آج پر بناؤں گی اور یہ میری بریانی ریڈیو کا دعا آپ دیکھ سکتے اوپ اتنی خوش بغاری ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کتنی زبردست بنی بسم اللہ رمان رحیم اس کو کھولا میں نے ہر چیز الگ الگ یہ دیکھ بس جاتے آخری میں آپ سے یہ ہوں گی اپنا خیال رکھے اپنے معبوب کا خیال رکھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاء اللہ نیکس ٹائم اگلی ریسپی ضرور لے کر آن گے خدا حافظ